اچھا ہونا نا توجہ سے مشکل مقامات چل رہے ہیں بڑے وہ جبیں چل رہی ہیں جہاں مفہول مطلق کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے قیاسن بھائی سمجھنے آیا قیاسن ضابطے کے مطابق تو اس قسم کا مقام جہاں آپ کے بھی کلام میں آئے آپ بھی اس قسم کا کلام استعمال کریں تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا مفہول بھی کہ عامل کو حضب کرنا پڑے گا وجوباً بھائی ذکر کرنا جائز نہیں بھائی پہلا مقام وہ بتلایا تھا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر مفہول مطلق واقع ہو اس حال میں کہ وہ مصبت ہو مصبت ہونے کا کیا معنی ہے یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو اور وہ کس کے بعد آئے نفی یا معنی نفی کے بعد اور ایسی نفی یا ایسا معنی نفی ہو معنی نفی سے کیا مراد ہے انما کیا مراد ہے انما کیونکہ وہ ماں اور اللہ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی حسر کے لئے آتا ہے ماں اور اللہ کے معنی میں بھائی تو نفی کے باعثی نفی یا ایسے معنی نفی کے بعد آئے جو داخل ہو رہی ہو کس پر؟ اسم پر داخل ہو رہی ہو یعنی فیل پر داخل نہ ہو لا یکونو خبران عنہ اور وہ اسم ایسا ہو کہ یہ اس سے حال واقع اس سے یہ مقول مطلق جو ہے اس سے خبر واقع نہ ہو رہا ہو جیسے ما انتا اللہ سیران تو دیکھو یہاں پر تُو نہیں ہے مگر چلتا ہی گھومتا ہی تُو صرف گھومتا ہی ہے سمجھ میں آیا یا تُو صرف چلتا ہی ہے تو یہاں پر حسر آیا مار اللہ کے ساتھ اور یہاں دیکھئے کہ تُو صرف گھومتا ہی ہے تو یہ سیران کا کیا ہو رہا اس بات ہو رہا یا نفی ہو رہی ہے اس بات تو یہ مفصیران مفہول مطلق ہے جو جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ کس کے بات واقع ہے نفی کے بعد یہاں پر کس کے بات واقع ہے مائنتا اللہ سیران میں کس کے بات ہے نفی کے بعد ما جو ہے نفی اور ایسی نفی ہے جو کس پر داخل ہو رہی ہے اسم پر انتہ اسم پر داخل ہو رہی ہے فیل پر داخل نہیں ہو رہی ہے اور یہ اسم بھی ایسا ہے کہ آگے آنے والا مفعول مطلق اس سے خبر نہیں اگر خبر ہوتا پھر تو وہ کیا ہوتا مرفو ہوتا دوسرا مقام دوسرا مقام وہاں وہ تھا وقع مقرران کہ مفعول مطلق واقع ہو اس حال میں کہ مقرر ہو میں نے تفصیل بتلائی تھی اس کی کہ کس کے بعد ہو کہ یہ مفعول مطلق وہ مفعول مطلق جو اسم کے بعد ہو اور یہ اس مفعول مطلق کا اس سے خبر بننا جائز جائز نہ ہو صحیح نہ ہو اور مفعول مطلق مقرر ہو تو دو تین شرطیں ایک تو اسم کے بعد ہو اور دوسرا اس سے خبر نہ ہو اور مقرر ہو سمجھو ہے جیسے پہلے کے اندر مفعول مطلق کس کے بعد آ رہا تھا اسم کے بعد آ رہا تھا اور اسم سے خبر بھی نہیں بن رہا تھا تو یہ بھی اسی طرح ہے البتہ یہ مقرر ہے یہ کیا ہے مقرر ہے اور اس میں نفی یا مانے نفی کی بات نہیں کی انہوں نے اس میں نفی یا مانے نفی کی بات کی تھی تو جیسے زیدن سیرن سیرن تو دیکھو یہ سیرن جو ہے کس کے بعد آ رہا ہے جسم کے بعد آ رہا ہے اور یہ اس سے خبر واقع نہیں ہو رہا اور یہ مقرر ہے تو اب اس کے حامل کو حضب کرنا واجب تو ماز اصل کلام کیا ہوا زیدن یا سیرن 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 تو سیرن مفہول مطلق ہے مالا نا اور سیرن یہ تو یہ مؤقت ہے اور سیرن ثانی اس کی تاقید مؤقت تاقید مل کر کیا بن جاتے ہیں مفہول مطلق کس قیل کے لیے یہ سیروں کے لیے دوسرا مقام آپ کو بتلایا تھا بھئی یا یوں کہو تیسرا مقام کہ جہاں پر مفہول مطلق کیا واقع ہو بھئی تفصیل واقع ہو تفصیل کا کیا معنی تھا تفصیل اثر اثر کی تفصیل ہو اثر سے کیا مراد تھا غرض غرض یعنی غرض کے اندر جو احتمالات ہیں سب آ جائیں سب تفصیل تفصیل ان آئے اور وہ غرض کس کی ہو مالانا مضمون جملہ کی اور مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں کہ مصند کے مصدر کو مصدر مفہوم ہو رہا ہے جملے سے جملے کے اندر جو فیل آ رہا ہے یا مصدر ہے جو فیل آ رہا ہے اس کے مصدر کی اضافت کر دی جائے کس کی طرف بھئی فائل یا مفہول کی طرف کر دی جائے تو یہ مضمون جملہ کہلاتا ہے جیسے میں مثلا کہتا ہوں قام زیدن تو مضمون جملہ کیا نکلے گا قیام زیدن بھئی قیام تو دیکھو مصدر نکالا اور اس کی اضافت کر دی مجھ سے دی لے فائل کی طرف تو قیام زید ہوا بھئی یا میں کہتا ہوں زارب زیدن عمرن تو مضمون جملہ کیا ہوگا زرب زیدن یہ کیا ہے مضمون جملہ ہے یا مفہول کی طرف مضاف کریں زرب عمرن تو یہ زرب زیدن زید کا پٹائی کرنا کیونکہ زید فائل ہے اور عمر کی طرف اضافت کریں گے تو زرب عمرن عمر کی پٹائی کیے جانا عمر کا پٹائی کیا جانا عمر کا پٹائی کیا جانا یہ جو ہے یہ کیا ہے مضمون جملہ ہے اور جملہ بھی کیا ہے متقدمت پہلے جو آیا ہو وہ جملہ جو پہلے آیا ہو اس کے مضمون کی غرض جو ہے اس کی جو تفصیل واقع ہو اس مفہول مطلق کے عامل کو حضف کرنا واجب دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے بھئی پس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پس باندھو کس کو بیڑیوں کو باندھو زنجیروں کو باندھو بند کو اس کے بعد کیا ہے تم احسان کروگے اس کے بعد وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَعَن یا کیا کروگے فِدیا قبول کروگے تمنونہ کے فعل کو حضف کرنا تمنونہ فعل کو حضف کرنا واجب اسی طرح فِدَعَن کے فعل تُفْدُونَ کو بھی حضف کرنا واجب اسی لئے قرآن میں بھی اسی طرح آیا سمجھ میں آیا تو دیکھو ماقبل میں جملہ کیا ہے فَشُدُّ الْوَسَاق اور اس کا مضمون کیا نکلے گا شد 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 امارا مالانا اس کا مصور کیا نکلے گا شد 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 اور اس کی اضافت کر دو آگے کیا رہا وَسَاق مخُول اس کی طرف اضافت کرو شد الْوَسَاق یہ کیا نکلا مضمون بند باندنا بیڑیاں باندنا یہ کیا ہے مضمون جملہ ہے اس کی غرض کیا ہے مالانا یا تو احسان کرنا ہے یا پھر کیا ہے فیدیا لینا ہے بند بیڑیاں باندنے کا مقصد تو یہ اس کی یہ تفصیل کے ساتھ آگے سمجھ میں آیا یہ دونوں کیا ہیں مخُول مطلق وہ جو مضمون جملہ کی غرض تھی اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شد الوساط بیڑیاں باندنے کے غرض جو ہے اس کو تفصیلا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیا غرض ہے بیڑیاں باندنے کی یا احسان کرنا ہے یا دونوں احتمال الگ الگ آگئے مولانا الگ الگ تو یہاں حضب کرنا واجب ومینہ اور ان مقامات ایک مقام وہ ہے واقعہ کس سے عبارت ہے مقام سے جگہ سے مولانا موازع ذکر ہو رہے ہیں جہاں حضب کا نوازد تو ما عبارت ہے کس سے موزع سے وہ جگہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے واقعہ جس میں واقعہ ہو کون واقعہ ہو ضمیر کس کو راجے مقبول مطلق اور عائد محضوف ہے فی ہی کہ اس میں واقعہ ہو لد تشبیح کس کے لئے تشبیح کے لئے یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو مشابہ قرار دیا جائے مفول مطلق کس لئے واقعہ ہو تشبیح کے لئے ہو یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو مشابہ قرار دیا جائے میں کہتا ہوں ضرب تو زیدن ضرب القاری میں نے زید کی پٹائی کی کیسی پٹائی کی جیسے کہ قاری پٹائی کرتا ہے سمجھ میں آیا زبردست قسم کے پٹائی کی ہوئے تو ضرب میں نے تشبیح دی یا نہیں دی اپنی ضرب کو کس کے ساتھ تشبیح دی قاری کے ضرب کے ساتھ تو یہ تشبیح کے لئے آرہا ہے سمجھ میں آیا تو وہ مفول مطلق کس کے لئے آئے تشبیح تشبیح کا کیا معنی جوارح میں سے ہو وہ کس میں سے ہو افعال جوارح میں سے ہو بھئی افعال قلب میں سے نہ ہو بھئی افعال جوارح میں سے ہو جوارح کس کو کہتے ہیں جوارح جمع ہے جارح تن کی جوارح جمع ہے جارح تن کی جلدی لکھو جوارح جمع ہے جارہتن کی عضو کو کہتے ہیں عضوِ بدن یہ جن سے کوئی کام کیا جاتا ہے یہ عضوِ بدن بھئی جن سے کوئی فیلسر انجان دیا جاتا ہے یہ عضاِ بدن کیا کہلاتے ہیں بھئی جوارہ یہ کس کی جمع ہے جوارہ جارہتن بھئی تو یہ افعال جوارہ میں سے ہو بھئی جوارہ یہ ہاتھ پاؤں سمجھ میں آیا آنکھیں کان ناک وغیرہ یہ افعال یہ جوارہ ہیں تو وہ مفعول مطلق ہے جو کس کے لئے آئے تشبیح کے لئے یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو مشابہ قرار دیا جائے علاجاً اس حال میں کہ یہ مفعول مطلق کیا ہو افعال جوارہ میں سے ہو اور کس کے بعد آئے بعد جملت کس کے بعد واقع ہو جملے کے بعد ایسا جملہ جو مشتمل ہو وہ ایسے اسم پر بھی معنی ہو جو اس کے ہم معنی ہو اس مفعول مطلق کے معنی میں ہو سمجھ میں آیا بھئی کیا کہ کتنی شرائط ذکر ہو رہی ہیں مفعول مطلق کس لئے آئے پہلی شرط تشبیح یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو مشابہ قرار دیا رہا ہے دوسری بات کیا ہوئی کہ وہ کس میں سے افعال ہے جوارہ میں سے ہو تیسری بات کہ وہ ایسے جملے کے بعد آئے ہیں جو اس کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہو جو اس کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہو وصاحبی ہی اور صاحبِ اسم پر مشتمل ہو حاضر امیر کس کو راجے ہیں اسم کو صاحبِ اسم پر مشتمل ہو وہ جملہ جو ماہ قبل میں آیا وہ اس کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہو اور صاحبِ اسم صاحبِ اسم سے کیا مراج یعنی جس کے ساتھ وہ اسم وہ وصف قائم ہو بھی جس کے ساتھ وہ وصف قائم ہو بھئی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے مرر تو بھی حاضر امیر راجہ حمد زید کو میں زید کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سَوْتٌ تو اچانک اس کے لئے آواز تھی سَوْتَ حِمَارٍ جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے یعنی اس طرح وہ بلند آواز سے چلا رہا تھا یا بول رہا تھا سمجھ میں آیا بھئی فَإِذَا لَهُ سَوْتٌ سَوْتَ حِمَارٍ تو اس کے لئے آواز تھی کیسی آواز بھئی جیسے کہ تو اصل میں ہے يَسُوْتُ سَوْتَ حِمَارٍ يَسُوْتُ سَوْتَ حِمَارٍ تو يَسُوْتُ فِعْل کو حضب کرنا واجب سَوْتَ حِمَارٍ یہ مزا مزا فلے مل کر کیا بن رہے مقولے مطلق بن رہے سوت مصدر سوت کیا ہے مصدر کے معنی میں اب دیکھئے ساری شرائط دیکھئے یہاں موجود ہیں پہلی بات کیا تھی وہ مصدر کس لئے ہے تشبیح کے لئے سوْتَ حِمَارٍ یہ تشبیح کے لئے ہے یا نہیں تشبیح کے لئے ثانی یہ افعال جوارح میں سے ہے آواز دینا آواز نکالنا یہ کس کا فیل ہے یہ افعال جوارح میں سے ہے کس میں سے ہے افعال جوارح میں سے ہے تیسری شرک یہ کس کے بعد آ رہا ہے جملے کے بعد کس کے بعد جملہ کیا ہے لہو سوتن فَإِذَا لَهُو سوتن لہو کیا ہے خبر جار مجرور اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں خبر بنا کرتے ہیں مقتدہ کبھی لہو خبر مقدم اور سوتن اس کا مقتدہ ہے مؤخر تو دیکھو یہ سوتا حِمَارٍ یہ جملے کے بعد آ رہا ہے اور یہ جملہ مشتمل ہے ایسے اسم پر جو اس کا ہم معنی ہے جو اس کا تو دیکھو سوت جملے کے اندر بھی سوت آیا کیا آیا سوت آیا یہ اس کا ہم معنی ہے یا نہیں والا نا یہ اس کا ہاں اسی سوتا حِمَارٍ وہ جو سوت ہے اس مستر کا یہ ہم ہم معنی ہے تو یہ جملہ مشتمل ہے ایسے اسم پر جو اس مفہول مطلق کا ہم معنی ہے وَصَاحِبِهِ اور صاحبِ اسم پر بھی مشتمل ہے یہ جو جملہ آیا فَعِذَاً لَهُ صوتُن تو اچانک آواز تھی کس کے لئے آواز تھی لَهُ کس کے لئے رحات امیر کس کو راجے زید کو راجے ہے یہ آواز کس کے لئے ہے زید کے لئے تو یہ سوت اسم جو ہے کس کے لئے ہے زید کے لئے کس کے لئے ہے زید کے لئے تو یہ جملہ مشتمل ہے اسم اس کے ہم معنی اسم سوت پر بھی اور صاحبِ عثام وہ کون ہے جس کے ساتھ یہ اجسم کیا ہے یہ وصف کیا ہے قائم ہے اذا لہو سوتن میں کہتا ہوں اس کی کیا تھی آواز تھی اس کے لئے آواز تھی تو یہ آواز کس کے ساتھ قائم ہے اس کے لئے میں بتانی رہا آپ کو اس کے لئے آواز تھی یعنی اس کی آواز تھی کیا معنی ہے یہ آواز اس کے ساتھ قائم تھی یہ آواز اس کے ساتھ قائم تھی سمجھ میں آیا بھئی میں سننہیں کہتا ہوں زید قائم زید کیا ہے کھڑا ہے بتائیے یہ قیام کس کے ساتھ قائم ہے میں کہتا ہوں زید عالم علم کس کے ساتھ قائم ہے زید تو یہ جملہ دیکھو مشتمل ہے ایک قسم پر بھی اور صاحبے یہاں پر بھی اسی طرح ہے مولانا لہو سوتن اس کیلئے کیا تھی اس کی آواز تھی تو یہ آواز کس کے ساتھ قائم ہے زید زید ہے تو یہ سوتن آواز ہے زید نہیں تو یہ آواز بھی نہیں تو دیکھا یہ مفہول مطلقہ رہا ہے تشبیہ کے لئے سوتا حمارن اور یہ کس میں سے افعال جوارح میں سے ہے اور یہ ایسے جملے کے بعد آ رہا ہے جس جملے کے اندر ایک 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 کا ہم معنی اسم بھی موجود ہے اور صاحب اسم بھی موجود ہے اور صاحب اسم یہاں پر کیا ہے حازمی کیا ہے حازمی یہ آواز اس کے ساتھ قائم ہے سمجھ میں آیا بھئی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی وسراخن سراخت سکلا یہ بھی اسی طرح مراتو بھی زیدین میں زید کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ سراخ بھی آواز کو کہتے ہیں چیخنا چلانا سراخ کس کو کہتے ہیں زور زور سے چیخنا چلانا بھئی فَمَي زید کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ فَإِذَا لَهُ بھئی صاحبِ کافیہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ زائد الفاظ نہیں لاتے تو ماقبل میں سے آدھے جملے کو وہیں سے اٹھا لیں وہ آپ کو سمجھ میں آگیا فَإِذَا لَهُ سَوْتُن تھا سوْتُن کی جگہ اٹھا کر کیا رکھ دیں سراخن مَي زید کے پاس سے گزرا تو اچانک اس کے لئے چلانا تھا یعنی وہ چلا رہا تھا تو اچانک وہ چلا رہا تھا کیسا چلانا سراخت سکلا سکلا کہتے ہیں وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو تو وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یقیناً وہ بڑی غمزدہ ہوگی پریشان ہوگی رو رہی ہوگی چلا رہی ہوگی چکھ رہی ہوگی تو زید کے پاس سے گزرا پس اچانک اس کی ایسی آواز فَإِذَا لَهُ سُرَاخُن تو اچانک اس کے لئے چلانا تھا یعنی وہ چلا رہا تھا کیسا سراخت سکلا ایسرخ سراخت سکلا اصل میں یہاں فیل کیا محضوب ہے یسرخ سراخت سکلا تو اس یسرخ و حضب کرنا واجب ہے تو اس کے لئے چلانا تھا اسی طرح جیسے کہ وہ عورت چلاتی ہے جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس وہ عورت جس کے بچہ مر گیا ہو اس کے چلانے کی طرح اس کے لئے بھی چلانا اور چیخنا تھا اب دیکھو بھئی یہ مصدر سراخت سکلا سراخ یہ جو ہے مولانا یہ مقول مطلق ہے اور کس کے لئے آ رہا ہے تشبیح زید کی چلانے کو کس سے تشبیح دے رہے ہیں آپ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا اس کے چلانے کے ساتھ اور یہ چلانا یہ کس میں سے ہے افالے جوارت میں سے ہے اور نمبر تین اگلی شرط کیا تھی کس کے بعد آ رہا ہے ایسے جملے کے بعد جو مشتمل ہے ایسے اسم پر جو اس کا ہم معنی ہے بھئی مقبض جملے میں فیضالہ ہو سراخن کے اندر اس کا ہم معنی اسم کیا رہا ہے سراخن آ رہا ہے اور صاحب اسم بھی ہے وہ کون ہے وحیضہ لہو کی ہا ضمیر بھئی لہو کی ہا ضمیر جس کے ساتھ یہ چلانا قائم ہے وہ ہے تو چلانا ہے وہ نہیں تو یہ چلانا بھی بات سمجھ میں آگئی بھئی ترکیب کیسے ہوگی بھئی مرر تو بھی ہی مرر تو فیل با فائل اس کے اندر اس میں جو توون ضمیر ہے ضمیر باریز یہ کیا ہے اس کا فائل با جار رہا ہاں ضمیر مجرور جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے مرر تو فیل کے ساتھ مرر تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فَإِذَا لَهُ سَوْتٌ جی فَعْتِفَا اِذَا مُفَاجَاتِيَا اِذَا مُفَاجَاتِيَا والانا لَهُ لَام جَارًا ہا ضمیر مجرور جو کس کو راج ہے ہاں زہر کو جی جس کا ماں قبل میں ذکر چل رہا ہے اس کی طرف راج ہے تو اچانک تو یہ اللہ جار مجرور مل کر کیا بنا کرتے ہیں بھئی یہ خبر بنتے ہیں مفتدہ نہیں بنتے تو یہ متعلق ہوں گے یہ ہمیشہ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں تو یہ کس سے متعلق یہاں کریں گے آپ ثابتن کس کے ساتھ ہے ثابتن ثابتن سیغہ اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کس کا تقاضی کیا کرتا ہے فائل کا بغیر فائل کے یہ نہیں جیسے فیل کبھی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا اس میں فائل اس میں بغیر فائل کے نہیں تو ثابتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا وہ کس کو راجے ہے کس کو راجے قوت کو راجے کیا چیز ثابت ہے اس کے لئے قوت بھئی تو یہ زمیر راجے ہے مفتدہ مؤخر کو کس کو راجے ہے سوال پیدا ہوا کہ یہ تو ازمار قبل ذکر ہوا زمیر پہلے آ گئی مرجع بعد میں آ رہا ہے تو جواب آپ کیا دیں گے ہاں سوالتن لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے مقدم ہے کیونکہ مقتدہ ہے تو اس کا مقام دراصل اور رتبہ کیا ہے مقدم ہے تو اصل میں ہے سوالتن ثابتن لہو سمجھ میں آیا تو یہ ازمار قبل ذکر لفظن تو ہے لیکن رتبہ تا نہیں اور یہ جائز ہے اور سوالتن مقتدہ تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم اور سوالتن مقتدہ مؤخر خبر مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اور سوالتہ حمار سوالتہ منصوب مضاف حمار مجرور لفظن مضافون مضاف مضاف مل کر یہ مفہول مطلق ہوا کس فعل کے لئے یہ سوالتو کس کے لئے یہ سوالتو فیل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل جو ماقبل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو راجے زید کو یعنی کہ یہاں پر یہ سوالتو فیل اپنے فائل اور مقبول مطلق سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ ہوا ومنہ اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے واقعہ کہ واقعہ اس کے اندر کون واقعہ ہو واقعہ فی ہی اس کے اندر کون واقعہ ہو مقبول مطلق واقعہ ہو مضمون جملت اس حال میں کہ وہ مضمون جملہ ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو مضمون جملہ ہو لَا مُحْتَمَلَ لَهَا غَيْرُهُ اور اس کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی احتمال بھی نہ ہو لہا زمیر راجے ہیں مولانا جملے کو لہا زمیر کس کو راجے ہیں جملے کو اور غیرُهُ کی ہا زمیر مطلق کو غیرُهُ کی ہا زمیر کس کو راجے ہیں مقبول مطلق کو تو دیکھو ایک وہ مقبول مطلق ہے جو واقع ہو کیا واقع ہو مضمون جملہ ہو لَا مُحْتَمَلَ لَهَا اور اس جملے کا اور کوئی احتمال نہ ہو غیرُهُ اے غیر المقبول المطلقی سوائے مقبول بھئی وہی مقبول مطلق اس کا مضمون جملہ ہے وہی مقبول مطلق اس کا اور اس جملے میں اور کوئی احتمال بھی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لَا مُحْتَمَلَ لَهَا غیرُهُ مقبول مطلق کیا واقع ہو رہا ہے مضمون ہے جملہ اور جملے میں اور کوئی احتمال بھی اس مقبول مطلق کے علاوہ اور کوئی احتمال بھی نہیں دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے آپ کہتے ہیں نَخُ لَهُ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِن فُلَا کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار درہم ہیں کیا ہیں ایک ہزار درہم ہیں تو بطلہ یہ جب آپ نے کسی کے لئے یوں کہا لَهُ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِن فُلَا کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں وئی اعتراف کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ مضمون جملہ اعتراف ہے یا نہیں یہاں پر والا نا بھئی وہی بات جو مضمون جملہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرف مبتداء کی طرف یا فیل کے مصدر کو مضاف کر دیں فائل کی طرف یا مخول کی طرف تو یہاں پر بھی کیا کر لو حصل میں کلام کیا ہے لَهُ عَلَيَّ اَيْسَابِطٌ لَهُ عَلَيَّ ثابتٌ لَهُ عَلَيَّ ثابت ہیں اس کے مجھ پر کیا ثابت ہے مولانا الف و درحمین تو ثبوتِ الفِ درحم کیا آیا ثابت ہے بھئی ثابتٌ لَهُ عَلَيَّ اس سے مصدر کیا نکلے گا ثابت ہے ثابت ان سے کیا بنے گا مصدر ثبوت اور مبتداء کون ہے الف و درحمین مبتداء مؤخر ہے تو کیا بن جائے گا مضمون جملہ ثبوت و درحمین ثبوت الف و درحمین ثبوتِ الفِ درحمین ثبوتِ الفِ درحم کوئی اپنے اوپر کرے یہ کیا کہلاتا ہے مختصر لفظوں میں اعتراف یہ اعتراف ہی تو کہلاتا ہے بھئی کیا کہلاتا ہے اعتراف تو وہی بات لنگ بھی ہے ذرا یہ مختصر ہے بھئی ایک ہی جو لفظ میں بتلا دیا سمجھ میں آیا بھئی وہی مضمون جملہ ہے تو یہ دیکھو اب مفعول اعترافاً یہ مفعول مطلق آیا یہ کیا آیا مفعول مطلق آیا یا اعتراف تو اعترافاً تو یہاں پر کیا آئے گا فیل کیا ہے اعتراف تو فیل کیا ہے اعتراف تو تو اس کو حضب کرنا واجب کیونکہ وہ شرائط موجود شرائط کیا شرائط کیا تھی اعترافاً مفعول مطلق ہے اور کس حال میں ہے یہ کیا ہے مولانا مضمون مضمون جملہ ہے اور اس جملے میں اس کے علاوہ اور کوئی احتمال بھی نہیں ہے یہ جملہ صرف اعتراف ہی کے لئے اور کسی غرض کے لئے اس جملے میں کیا ہے اعتراف ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس میں اعتراف ہی ہے تو یہ مضمون مطلق ہے جو واقع ہے کیا مضمون جملہ واقع ہو رہا ہے اور اور اس جملے میں ماں قبل کے جملے میں اور کوئی احتمال بھی نہیں اس میں بھی کیا ہے صرف اعتراف ہی ہے کیا ہے آگے آئے گا مولانا جملہ اس کے اندر دو احتمال آ جائیں گے وہاں اور بات واضح ہو جائے گی وَيُسَمَّا تَوْقِيدًا لِنَفْسِهِ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اس محفول مطلق کا کیا تاقید لِنَفْسِهِ کیا رکھا جاتا ہے ناما تاقید لِنَفْسِهِ یعنی یہ اپنی ہی تاقید کر رہا ہے بھئی میں نے کہا زربتو زیدن زربن زربتو زیدن زربن بھئی مفعول زربتو زیدن کا زرب کیا نکالیں مضمون جملہ نکالیں زربو زیدن سمجھ میں آیا مفعول کی طرح میں مضاف کر دیا زید کا پٹائی کیا جانا اور آگے بھی کیا آیا زربن تو وہی مضمون جملہ کی تاقید ہوئی یا کسی اور چیز کی تاقید ہوئی مضمون جملہ بھی کیا تھا زرب اور یہ مفعول مطلق بھی کیا آیا زرب وہ تھا زربو زیدن مصدر تھا یا نہیں مولانا زرب اور یہ بھی کیا آیا زرب تو ایک زرب میں اسی زرب میں کیا پیدا کر دی تاقید تو یہ مفعول مطلق نے اپنی ہی تاقید کی یا کسی اور چیز کی تاقید کی ہے اپنی تاقید کی وہی جو مصدر ماقبل کلام سے مفہوم ہو رہا تھا اسی کی کیا کر دی تاقید کر دی ہی اپنی ہی ذات کی تاقیب کرنے والا ہے اپنی ہی ذات کی تو ماقبت جملے سے بھی اعتراف معلوم ہو رہا تھا اور آگے بھی اعتراف ہی آگیا تو اس اعتراف نے اس اعتراف کو کیا کر دیا پختہ کر دیا کیا کر دیا پختہ کر دیا یعنی اس میں تاقید پیدا کر دی ایک چیز جب دو دفعہ ذکر ہو تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تاقید آجائے کرتی ہے تو وہی مضمون جملہ بھی وہی سمجھ میں آ رہا تھا آگے اعترافا خود بھی آ گیا تو اسی اعتراف مضمون جملہ کے لیے اس میں اس نے کیا پیدا کر دی تاقید پیدا کر دی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں تاقید لی نفسی کہ اپنی ہی ذات کی تاقید کرنے والا ہے کسی اور چیز کی تاقید یا یوں کہیں اپنی ہی ذات کی وجہ سے تاقید کرنے والا ہے کسی اور کی وجہ سے تاقید کرنے والا نہیں ہے سمجھ میں آیا وَمِنْحَا مَا وَقَعَ اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر واقع ہو وہ جگہ ہے وَقَعَ اَيْ وَقَعَ فِيهِ کہ اس میں کیا واقع ہو مفولِ مفولِ مُطلق اس حال میں مضمون جملت اس حال میں کہ وہ کیا ہو مضمونِ جملہ ہو لَحَا حضر امیر آج ہے جملے کی اس جملے کے لیے مُحْتَمَلُنْ غَيْرُهُ احتمال ہو حضر امیر غیرُهُ کی کس کو راج ہے مفولِ اس جملے میں اس مفولِ مُطلق کے علاوہ اور غیر کبھی احتمال ہو اس جملے میں مفولِ مُطلق کے علاوہ غیر کبھی احتمال ہو نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ میں کہتا ہوں زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدْ کھڑا ہے بھئی اس کلام اس کلام کے اندر حق ہونے کا بھی احتمال ہے اور باطل ہونے کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا بھئی صدق اور قضب کا احتمال ہے یعنی اس جملے کے اندر صدق کبھی chair اور قضب کبھی یعنی حق ہونے כبھی احتمال اور باطل ہونے כبھی تحتمال سمجھ نے آیا تو دو احتمال آگئے سمجھ نے آیا دو احتمال آگئے اور پھر آگے مفولِ مُطلق آگیا حقاً کیا آگیا حقاً یعنی ثابت کا حق کا کیا معنی ہے ثابت کرنا کیا کرنا ثابت کرنا ثابت ہے ثابت ہے تو اصل میں کلام ہے احق حقا زید قائم احق حقا ثابت کیا گیا ہے ثابت کرنا احق حقا سمجھ میں آیا تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے یہ اس میں مضمون جملہ کیا ہے ہمارا نا قیام زید یعنی زید کے لئے ثبوت قیام ہے زید کے لئے کیا ہے ثبوت قیام ہے تو یہ مولانا اور یہ ثبوت قیام حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر مفعول مطلق مولانا واقع ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے مضمون جملہ ہے یعنی اس کا مضمون جملہ ہے تو حقا کیا ہے حقا کیا معنی ہے ثابت کرنا تو وہاں بھی کیا تھا ثابت کرنا ہی تھا زید کے لئے کس چیز کو قیام کو تو یہ مضمون جملہ ہے لہا محتمل غیرہو اور اس جملے میں اس کے علاوہ غیر کبھی احتمال ہے جیسے تو یہ حقا ہے تو باطل ہونے کبھی احتمال ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی نحو الزید قائم زید کھڑا ہے حقا ثابت ہے ثابت ہے ثابت کیا گیا ہے ثابت کرنا بھئی ثابت کیا گیا ہے ثابت کرنا یعنی زید کے لئے قیام ثابت ہے وَيُسَمَّا تَوْقِيدًا لِغَيْرِهِ اور اس کو کیا کہتے ہیں مولانا تاقید لِغَيْرِهِ کہتے ہیں اے تاقیدن لِعجلی غیری تاقیدن لِعجلی غیری تاقید ہے کس کی وجہ سے غیر کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی حق ہونے کا بھی احتمال تھا اور باطل ہونے کا بھی احتمال تھا تو اس نے مضمون جملہ کو کیا کر دیا پختہ کر دیا کس کی وجہ سے غیر کی وجہ سے یعنی اس غیر کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر دیا کیا کر دیا بھئی جب حقاً کہہ دیا تو باطل ہونے کا امکان کیا ہوا ختم تو اس باطل ہونے کے احتمال کی وجہ سے اس کی یہ تاقید لائی گئی ہے بھئی اس میں باطل کا احتمال تھا یا نہیں تھا تو اب اس کے لئے کیا لائی گئی تاقید تو اس تاقید نے ماں قبل کلام میں حق ہونے کا بھی احتمال تھا باطل ہونے کا بھی اس نے کون سے والے میں تاقید پیدا کی حق ہونے میں یا باطل ہونے والے میں حق ہونے میں اس کی کیا کر دی تاقید پیدا کر دی تو یہ تاقید کیوں لائی گئی بولانا باطل ہونے کو احتمال کو ختم کرنے کے لئے یہ تاقید کیوں لائی گئی تاکہ باطل ہونے کا احتمال کیا ہو جائے اور تو یہ تاقید لغیری ہی ہے یعنی غیر کی وجہ سے یہ تاقید لائی گئی ہے تاکہ وہ غیر کا احتمال کیا ہو جائے ختم ہو جائے بات سمجھ میں آئی وَيُسَمَّا تَوْقِيدًا لِغَيْرِهِ اَيْ تَوْقِيدًا لِغَيْرِهِ اور اس کو کیا کہتے ہیں تاقید لغیری ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاقید لغیری ہی وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّنَ اور ان جگہوں میں سے ایک مقام وہ ہے وَقَعَ اَيْ وَقَعَ فِيْهِ کہ اس میں واقع ہو کون واقع ہو مَفْحُولِ مُسَنَّن اس حال میں کہ تثنیہ ہو اس حال میں کہ کیا ہو تثنیہ ہو مِسْلُ لَقْبَيْكَ وَسَادَيْكَ بھئی تثنیہ واقع ہو ایک اور قید کا بھی اضافہ کر لو یہاں مولا نا کہ ساتھ تثنیہ ہو اور اس کی اضافت ہو رہی ہو فائل یا مفعول کی طرف تثنیہ ہو اور اس کی اضافت ہو رہی ہو مولانا کس کی طرف فائل یا مفعول کی طرف اضافت ہو رہی ہو مولانا اگر ایسا نہ ہو فائل یا مفعول کی طرف اضافت نہ ہو رہی ہو تو عامل کو حضب کرنا واجب نہیں بھئی حامل کو حضب کرنا واجب نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ایک جگہ کونسی ہے جہاں مفعول مطلق کیا واقع ہو مولانا بھئی ضربن نواقع ہو ضربانی تصمیہ بنا دیا جائے اس سے تصمیہ کی حالت میں واقع ہو سمجھ میں آیا ضرب تو زیدن ضربینی ضرب تو زیدن تو دیکھو میں مفعول مطلق کو کس طرح لے کر آیا اس حال میں کہ یہ کیا ہے تصمیہ ہے اور عربی میں اکثر ایسا کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار مفعول مطلق وغیرہ کو کس صورت میں ذکر کر دیا جاتا ہے تصمیہ میں نے زید کی پٹائی کی ضربینی دو مرتبہ کتنی مرتبہ نہیں بھئی نہیں اس کا معنی دو مرتبہ کے نہیں ہوتا یہ تفسیر بطلانے کے لئے کسرت بطلانے کے لئے لائے جاتا ہے کس لئے لائے جاتا ہے لائے تو تصمیہ جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے اس سے کسرت بطلانی مقصد ہوتی ہے تو ضرب تو زیدن ضربینی کا کیا معنی ہوا میں نے زید کی بڑی بہت زیادہ پٹائی کی بڑی کسرت کے ساتھ میں نے اس کی پٹائی کی سمجھ میں آیا جیسے قرآن میں کیا آتا ہے آپ لوٹا لیجئے نگاہ کو دو مرتبہ نگاہ کو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے آسمان پر نظر ڈالیے دو مرتبہ نظر نوٹا یہ کر رہتے ہیں کتنی مرتبہ دو مرتبہ یہ معنی نہیں کہ دو مرتبہ نظر ڈالیجئے آپ آسمان پر اس میں آپ کو کوئی عیب نظر ہماری کسی چیز میں بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی عیب نہیں آپ ہمارے اس آسمان پر دو دفعہ نظر ڈالیجئے اس میں کوئی عیب بھئی دو مرتبہ مراد نہیں ہے یہاں پر مراد ہے کسرت سے یعنی کسرت سے آپ خوب کسرت سے نگاہ ڈالیجئے جتنی مرتبہ بھی آپ کو ہماری تخلیق کے اندر کبھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا سمجھ میں آیا بھئی کسرت مراد ہوتی ہے تو یہاں پر بھی مفعول مطلق کو تصمیہ لائے جائے اور پھر اس کی اضافت کر دی جائے کس کی طرف مالا فائل یا مفعول کی طرف تو پھر اس کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے واجب ہے جیسے لبائک آپ حاجیوں کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں لبائک اللہم لبائک آج آپ کو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے لبائک بھئی اللبائک اصل میں تھا علب پہ البابائیں بنی بھئی علب پہ علب پہ کا معنی مالانا بابی افعال ہے علب پہ البابائیں جلدی لکھو بھئی جلدی لکھو علب پہ علب پہ کا معنی خدمت میں حاضر ہونا الباب کا کیا معنی ہے الباب کا خدمت میں حاضر ہونا سوچ نہیں آیا تو معنی کیا ہوا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کس کی خدمت میں اللہ آج کی خدمت میں حاضر ہوں البابین البابین تصنیہ آرہا ہے مفہول مطلق خوب کسرت کے ساتھ اے اللہ میں آپ کی خدمت میں کسرت کے ساتھ حاضر ہوں اے اللہ میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہوں تاکہ آپ کے احکامات پر کیا کروں عمل پیرا ہو جاؤں اے اللہ میں بار بار مسلسل کسرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ کیا کروں آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں آپ جو فرمائے میں اس پر عمل کرتا چلا جاؤں سمجھنا ہے حاجی یہ کہتا ہے لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں خوب کسرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں مسلسل حاضر ہوں کس لئے حاضر ہوں تاکہ آپ کے احکامات پر کیا کروں عامل کرتا چلا جاؤں اب سمجھنا ہے لبائک کا معنی تو یہ تھا اصل میں اولیبو لکا البابینی پھر کیا کیا گیا والا نا اولیبو فیل کو حضب کر لیا گیا کیا کر لیا گیا اولیبو فیل کو حضب کر دیا گیا کہہ رہے گیا لکا البابینی البابین کیا ہے مفہولے مطلق ہے اور کیا واقع ہو رہا ہے تثنیہ اولیبو فیل کو حضب سمیت حضب کر لیا کہہ رہے گیا لکا البابین پھر لکا کے میں سے مولانا لام کو ختم کر دیا اور کاف کی طرف البابین کی اضافت کر دی البابین کی اضافت کس کی طرف کر دی کاف کی طرف بھئی اب کاف کو ذرا البابین کے آخر میں جوڑ دو اور نون تثنیہ کو گرا دو کیا بن گیا البابی کا کیا بن گیا نون گر گیا مولانا اضافت کی وجہ سے البابی کا پھر مولانا یہ کیا ہے الباب کونسا باب ہے مولانا بابے افعل یہ سلاتی مجرد ہے یا سلاتی مزید ہے یہ سلاتی مزید فی ہے یعنی اس میں زائد حروف بھی ہیں کیا ہے کچھ زائد ان زائد حروف کو ختم کر کے اس کو مجرد بنا لیا مجرد کا مستر بنا لیا گیا بھئی کیا بنا لیا گیا مزید میں تو کیا تھا الباب اس میں تو زائد حروف تھے تو پھر اسے کیا بنا لیا گیا کونسا مستر مجرد آپ نے پڑھا یعنی کبھی فیل مثلا مزید سے ہوا کرتا ہے اور مستر کس سے مفہول مطلق کس سے آیا کرتا ہے مجرد سے جیسے امبت اللہ نباتا تو امبتا کس سے ہے مزید فیل سے اور نباتا اس کا مفہول مطلق کس سے آ رہا ہے مجرد سے تو یہاں پر بھی لبن بنا لیا گیا کیا بنا لیا گیا الباب کے بجائے کیا بنا لیا گیا اب اس لبن کی تصنیہ اور اضافت بنائیں اور نون اور گر گیا اضافت سے کافر ساتھ ملا کیا بن گیا ترکیب ساری سمجھ میں آئی ہے آپ کو تو یہ لبائک ہے مولانا تو اس کو پھر کیا بنا لیا البابائک کا حاصل میں پھر کیا بنا لیا گیا لبائک زوائد کو ختم کر کے اس کو مجرد کی طرف لٹا دیا گیا وصادیک یہ بھی اسی قبیل سے ہے مولانا یہ اصل میں ہے اس عیدو کا اس عیدو کا اس عادین اس عیدو کا اس عادین اس عیدو اس عاد کے معنی ہے مدد کرنا اس عیدو اس عاد کے معنی ہے مدد کرنا کیا مانا ہوا سعدائی کا میں بار بار کسرت کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہوں یا کرتا رہوں گا مدد کرتا ہوں کسرت کے ساتھ تو یہاں تصنیہ لائے گیا کس لئے تصنیہ لائے گیا کسرت کو بتلانے کے لئے کیا بتلانے کے لئے کسرت کے میں کسرت سے آپ کی کیا کرتا ہوں مدد کرتا ہوں یا مدد کرتا رہوں گا کسرت کے ساتھ تو اصل کا لام تھا اسعیدو کا اسعادینی اسعیدو کا بھئی مقبلہ کیا تھا اولیبو لکا البابینی اور یہ کیا ہے اسعیدو کا اسعادینی بھئی وہاں پر اولیبو کے بعد کیا آیا تھا لکا مفہول پر کیا داخل ہوا تھا لام اور یہاں پر مفہول براہ راست فیل کے ساتھ آ رہا ہے اسعیدو کا وجہ یہ مولا نا کہ آپ نے پڑھا ہے کبھی فیل براہ راست مفہول پر عمل کرتا ہے اور کبھی کبھار وہ کیا کرتا ہے بواستہ حرفیں جرد جیسے مولانا ذرب تو زیدن دیکھو ذرب تو نے زیدن پر براہ راست عمل کیا اور اس کو کیا بنا دیا اپنے لئے مفہول اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا فیل براہ راست عمل نہیں کر سکتا تو پھر کس کا ذریعہ بناتے ہیں درمیان میں حرفیں جرد مرر تو بیہی مرر تو بی زیدن آپ کہہ سکتے ہیں مرر تو زیدن مرر تو زیدن نہیں کہہ سکتے کیونکہ مرر تو فیلے لازم ہے وہ تو مفہول میں براہ راست عمل ہی نہیں کر سکتا تو پھر حرفیں جرد کے واسطے سے کیا کیا دیا جاتا ہے اس کو عمل تو کیا بنا دیا مرر تو بی زید تو علیب کو بھی اسی طرح تھا وہ براہ راست مفہول میں عمل نہیں کرتا تھا تو پھر کس کے واسطے سے لائے گیا لان کے واقعے سے لائے گیا سمجھ میں آیا اور یہ اسعاد ہے مدد کرنا اور یہ مقھول بھی عمل کرتا ہے جیسے زاربہ کیا کرتا ہے مقھول کے اندر عمل ہے تو اس کے لئے مقھول ساتھ آگیا حرف جر کی ضرورت نہیں اس عیدو کا اسعادہ ہی نہیں اس عیدو کا پھر کیا کیا گیا ہمارے نا اس عیدو کو حضف کر دیا گیا اور کاف کو مضاف کر دیا کس کی طرف کاف کو مضاف علیہ بنا دیا کس کے لئے اس عیدو کے لئے مضافلے بنا دیا کیا بن گیا نو نے اضافت گرا دو اس عیدو کا کیا بنا دیا اس عیدو کا اور پھر کیا کر دیا گیا مالانا زوائد کو گرا کر کیا بنا دیا سعادہ ایک بنا دیا بھئی کیا بنا دیا سعادہ ایک بات سمجھ میں آئی بھئی تو سعادہ ایک کا کیا مانا ہوا میں بار بار بڑی کسرت سے آپ کی مدد کرتا ہوں یا کرتا رہوں گا بات سمجھ میں آگئے تو دیکھا اب یہ لبائک مصدر ہے مضاف ہے کس کی طرف مفعول کی طرف سعادہ ایک مصدر ہے تثنیہ ہے کس کی طرف مضاف ہے تو وہ مفعول مطلق جو تثنیہ ہو اور مضاف ہو کس کی طرف فائل یا مفعول کی طرف اس کے عامل کو حضب کرنا واجب اگر ذکر کر دیں آپ تو یہ جائز نہیں جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی شایلی مرانا هذا هو المرام واللہ علم حقیقت الکلام